اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل میار کی ہے صرف سکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے اور میری خوائش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ اگزائم میں بھی اچھا کریں تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیش ٹرینرس کونے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک بمبی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہیں ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل اگزائم میں اچھے مارکس مننا چاہیے لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے صرف ٹریچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لیکس 42 لاکھ روپیہ لوگ نے کہا ذاکر پاغل ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے اندہ تعلیم حاصل کرے اور ہمارے سکول کے پہلی بیچ دس سال بعد ہم نے پانچ مہینے پہلے جون میں اس سال اپیور ہوئی آئی جی سی ای سی بورڈ اگزائم کے لیے اور اس وقت بورڈ اگزائم کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو تو نے ہماری لاج رکھ لی یہ اثری تعلیم میں جو ہے یوکے بورڈ کی اس میں بھی لاج رکھنا دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو اور اکثر بچوں کو کم از کم فرس کلاس ملے یہ میری دعا تھی لیکن ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور جب ہی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جب ہی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع ہے دنیا میں سب سے بہترین ہیں اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا تو میں نے دعا کی کہ اور بچے کو اچھے نمبر سے پاس کرانا کیونکہ اکثر سکول جب پہلی بار امتیان دیتے ہیں آئی جی سی سی کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا جب ریزلٹس آئے ہمارے پہلے سکول کے بچوں کے اس ریزلٹ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے سکول میں پہلے نمبر پہ آئی پانچ سبجیکٹ میں سے اس کو چار سبجیکٹ میں سو میں سے سو مارکس ملے آئی جی سی سی انٹرنیشنل بورڈ کیمرج یونیورسٹی یوکے بورڈ پانچ سبجیکٹ میں سے چار سبجیکٹ میں سو فیصد مارکس سو میں سے سو پورے دنیا میں کس کو بے سو میں سے سو کے اوپر تو ملی نہیں سکتا ہے دوسری لڑکی جو ہمارے سکول میں ہیں اس کو پانچ سبجیکٹ میں سے دو سبجیکٹ میں سے سو میں سے سو پہلی بچی کو ملا 98.7% راؤنڈ آف کرے تو 99% دوسری بچی کو ملا 98% آپ سوچ سکتے کہ پانچ سبجیکٹ میں سے چار سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس سو میں سے سو مارکس اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے ہجاب کرتی ہے حافظِ قرآن ہے عربی زبان پہ مارت رکھتی ہے بلیک بیلٹ ہے تینہ جانتی ہے ایک ہمارے عالم عبدالعادی عمری صاحب ہے شیخ عبدالعادی عمری وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یوکے گورنمنٹ کو بہت چوٹ پچھا کہ جو شخص کوئی اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے اگزیم میں سو میں سے سو فیصد مارکس لے رہے ہیں مسلم لڑکی ہجاب پہن رہی ہے نمازی ہے عربی زبان پہ مہارت حافظِ قرآن بلیک بیلٹ تینہ جانتی ہے نمبر ون اسی لئے میں کہتا ہوں حاض من فضل ربے یہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم اس کے حقدہ رہی نہیں کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ انقبوت میں سورہ انمرو انتیس آیت نمبر سکسٹی نائن میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جیاد کرو اللہ آپ کے راستے کھولیں گا ہم صرف جدو جہد کر رہے ونہ ہماری حیثیت ہی نہیں اور آج ما شاء اللہ جو خواب تھا میرا بیس سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرد دکھایا کہ یہ ممکن ہے اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انمرو تین آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکیں گا کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکیں گا لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکیں گا تو اے مومنوں اللہ پر ایمان لاؤ ہمارے سکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف بیس ہے جب سکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیز بھی بڑھانے لگے اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ما شا اللہ ہم فیز بڑھاتے گے ہمارے مسلمان پھر بھی فیز دینے کو تیار ہو گئے آج ہماری فیز بمبائی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ٹاپ ٹین میں تو ہے سب سے زیادہ فیز پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل تو بمبائی شہر میں جس کی فیز ہے نرسری میں سانت لاکھ روپیے سال کا اور باروی میں بارہ لاکھ روپیے with extra character activity تقریباً پندرہ لاکھ سال آنا ہماری فیز اتنی نہیں ہے بھر پھر بھی اخراجات ہونے کے وجہ سے کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سالری دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آرے تو آپ آدھی سالری میں کام کرو میں تو والدین کہیں گے زاکر اسلام کی بات کرتا ہے مذہبی بات کرتا ہے میرے بچے کو آدھی تنگا دیتا ہے ہم کہتے اگر دین کے لئے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بیس فیصہ جازہ دیں گے پچیس فیصہ جازہ دیں گے اب محنت سے کام کرو اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے ٹیچر اتنی محنت سے کام کرتے ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لئے آئے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہے اور سب سے اہم اس سکول کے کامیابی کے لئے ہے ہمارا انٹرویو کیونکہ جب میں باقی سکول کا سفر کیا ساؤت ایفریکہ میں ایک بہت مشہور سکول ہے میں نام نہیں لوں گا بہت بڑی سکول ہے ماشاءاللہ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہم ہماری سکول کی فیز عام پرائیویٹ سکول سے آدھی کرتے پھر بھی ہمارے بچے کے والدن ہمیں بلیک میل کرتے اور ایک مثال دے رہے تھے ہمارے سکول میں بچیاں ہی جا پین تھے لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک فائسٹا ہوتل میں میں نے دیکھا کہ ہماری سکول کی آٹھوی اور نووی کی لڑکیاں سکرٹ پینٹ کے ڈانس کلب میں جا رہی ہیں اسلامی سکول کی جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بھلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ اسلامی سکول کے مجبور تھے والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے تو ہم نے کہا ہم جب سکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے اگر دس سیٹ ہے تو ساو لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے تو ہم اچھے لوگ کو چننیں گے ہمارے سکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو ہم بچوں کا انٹرویو لیتے والدین کا بھی بچے کا انٹرویو لیتے ہیں آئیٹو ٹیسٹنگ کرتے ہیں ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں میمری ٹیسٹنگ کرتے بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے کئی بچے جن کا آئیٹو بیلو آیوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے اس کی یاد داشت کتنا پکتا ہے خرچہ کرتے ہزاروں روپیا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے اس کے بعد ہم انٹیویو لیتے والدین کا اور ہمارے کوئی شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے پہلے سال جب میں نے انٹیویو لیا کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ ہجاب نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہم آپ کو ایک مہنے کا موقع دیتے کیا آپ ہجاب کرو اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا وہ لوگ لازی ہو گئے کہ ہم ہجاب کریں گے اور ایک مہنے کے پہلے سب لوگ ہجاب کرنے لگے آج جب والدین ایڈمیشن کے لئے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے شرط ہے کہ والدہ ہجاب کرے تو زندگی میں اگر کبھی بھی ہجاب نہیں پہلے انٹیویو کر رہا میں تو پہلی بار بین گئی آتے ہیں اور کیونکہ ہماری فیض ہائے تو کئی کڑو پتی آتے ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے تو وہ کہیں گا میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے سکول میں دالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے دو تین سال بعد آپ کو کافر کہیں گے تو آپ کیا کریں گے میں نے میں نماز پڑھوں گا کتنے بار پانچ بار تو لکھے دیتا ہے میں پانچ بار نماز پڑھوں گا ابھی میار بن گیا ہے ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے اسلام انٹرنیشنل سکول میں ایڈمیشن مننا مطلب سٹیٹس چار چار گھنٹے انٹرویو کے لئے بھاار ٹھیڑتے ابھی the parents at our mercy باقی سکول میں پندرہ سال پہلے جب گھما تھا the management was at the mercy of the parents ہمارے وہاں ما شاہ اللہ ہم پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں کس کے لئے اللہ کے قریب آنے کے لئے جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپیے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لئے تو ہم کیوں نے جبردستی کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ایڈمیشن کے کئی شرائط تھے ایک شرائط تھے کہ کمس کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ بیس منٹ کمس کم روز قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھے چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو جو جبان پہ آپ کو مارا تھے اس جبان میں پڑھو پر سے پھر شرائط تھے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے ہم ایسے ایڈمیشن دیئے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا علف کا بالا نہیں جانتے اے بی سی نہیں جانتے لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑھیں گا فری میں مفت لیکن اٹینڈ کرو ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے جو والدین عربی نہیں جانتے ان کے بچے کو عربی سکھانے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے ایک شرط ہماری ہے کہ کیبل ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے ہم انٹیویو لیتے آپ کتنے گھنٹے دیکھتے ہم ٹی وی روز چار گھنٹے دیکھتے کن سا پروگرام دیکھتے ساز بھی کبھی بہو تھی میں تو دیکھتا نیو انٹیویو کے ذریعے مجھے سب پروگرام کے بار میں مانون پندے لگا ساز بھی کبھی بہو تھی تو تو مہیں مہیں کون بڑھیں گا کھوڑ پتی تو انٹیویو کے ذریعے میں عام دور پہ ٹیلی وی جو دیکھتا نہیں لیکن ما شاہ اللہ سب پتا چل گیا اور پھر ہم نے شرط لگائے کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے ٹی وی حرام نہیں ہے ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنے حرام ہے آپ ٹی وی رکھئے ڈی ویڈی کے ذریعے اسلامی تقریح دیکھئے اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیچ ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں لیکن پیچ ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر سو حرام چینل آتے تو پیچ ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز سات گھنٹے بیٹھتا ہے ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ اور وہی حال ہندوستان میں سکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے وہ مہاں بہر جاتی ہے اچھا بیٹا ٹی وی دیکھو اور نہیں میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے کارٹون لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون ہی آپ کو برباد کر رہا ہے آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عشق لڑانا بچپن سے تومین جری بچپن سے دکھا رہا ہے گھر فرین بوائ فرین کارٹون میں کیا غلط ہے داکھر بھائے کارٹون ہی تو شروع آتے لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا تو اسلام میں کارٹون دکھاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ اور اکثر ماشاءاللہ پھر چند مہینے بعد میں ملتا ہوں والدین سے کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے ماشاءاللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے دو گھنٹہ اور دیتی ہے چار گھنٹہ کم ہو گیا ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے دو گھنٹے اور دیتی ہے بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم دے رہا ہے سب سے بڑا فتنہ آج کے تاریخ میں سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھوس رہا ہے وہ ہے ساتلیٹ ٹیلیویشن چینلز 99 فیصد یہ چینل ہمیں بڑھکا رہی ہے نیوز چینل نہیں مجھے تو صرف نیوز دیکھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھر کے چینل دیکھنا حرام ہے نیوز چینل حرام ہے میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے کیوں کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکا رہی ہے ساہیاشا سکا رہی ہے اوریانگی سکا رہی ہے نیوز چینل آپ کے ایمان کو اٹیک کر رہا ہے نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دیشتگرد ہے اور مسلمان بھی کہتے ہیں یہ اکثر مسلمان دیشتگرد ہے یہ میڈیا کہہ رہا ہے اور ایک شرط انٹرنیٹ انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے کیوں ٹکنالوجی ہے اگر رہیں گا تو there should be firewalls آج ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے firewall لگایا ہے کیوں میں بولوں گا آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80% آدمی pornographic سائٹ پہ جاتے ہیں 10 میں سے 8 آدمی انٹرنیٹ پہ pornographic سائٹ میں جاتے ہیں کئی کمپنیوں نے سائل کی عمر میں چھ سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں آپ پوچھیں گے کیسا اسی لئے ہمارے سکول میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے کئی کمپنیوں نے تو کمپنیوں نے مرکہ تعلیم بڑھتی ہے مرکہ میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈیزنی ڈیزنی سرچ کریں گا ہٹ لگائیں گا پورنگرافک سائٹ کے اوپر ٹیگ نیمی ڈیزنی ی ایس پی این بچہ ماسوم ہوتا ہے جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے وہ پورنگرافک سائٹ میں ٹیگ ورڈ ڈیزنی ی ایس پی این آپ سوچ سکتے کس طریقے سے ماسوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے وہ ماسوم لف ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنگرافک آج کی تحقیق کہتی ہے عام عمر ایک بچے کی پورنگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ ایک گیارہ اب یہ آپ سوچئے اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی ساتھ سے استعمال کر رہا ہے نینیان میں فیصد چاند ہے کہ آپ کا بچہ بھی پورنگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے تحقیق کی ریسرچ کیا اور فائر واش لگا ہے عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سوفویر دو ازار چار ازار پانچ جار روپے کا یہ سوفویر بکواس ہے یہ سوفویر اتنا بکواس ہے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے ایک سپیشلائز ہارڈویر آتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے ہمارے سکول میں ہارڈویر لکھ لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے لاکھوں روپے کا خرچہ ہے ہم ہر مہنہ فیز دیتے ہر مہنہ فیز دیتے کہ یہ سوفویر اپ گریڈ ہونا چاہیے ہم کوئی بھی چیز کو لکھ کر سکتے اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے سب فلمی سائٹ لکھ کوئی بھی فیشی والے سائٹ پہ نہ جائے لکھ کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے لکھ ہم صرف وہ سائٹ کھولی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے تو یہ تحقی کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے سکول ہے جو لاکھوں روپیہ خرچہ کیے صرف ہارڈویر لکھ پہ میں جانتا ہوں کئی سکول کے پاس سوفویر لکھ اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں without this type of security اگر یہ حفاظت آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مجھ جائیے وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا فرمیہ آپ اچھے مسلمان بن سکتے میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں لوگ جاتے تھا تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہے کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے والدہ کو ہمارے اسلام لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم اس کم اٹن کرنا ضروری ہے فرض ہے والد کو مہنے میں دو بار کم اس کے بعد کیونکہ ہم چاہتے ہے ہم یہ نہیں چاہتے بچے کو دینی تعلیم دے اور والدین بھٹک جائے تو سکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائیں گا ہم بچوں کے ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے ایک پیکج ہے پیکج اسی لئے آپ دیکھتے کہ سکول میں داکلا کے بعد ماشاء اللہ اکثر والد داڑیو سال میں اور آج اس کانفرنس کے پچھے والینٹی ہے انجینیر ہے ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ کئی پیرنٹس ہے اور کیونکہ ہمارے فیض ہے پچیس فیصد ہمارے سکول میں سکول ہے پچیس فیصد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں گریب تھا اس لئے مجھے سکول میں داکھلہ نہیں ملا پچیس فیصد بچے ہمارے سکول میں سکولرشپ کے ہے کوئی فیضی نہیں دے رہا ہے کوئی پانچ سو روپیہ دے رہا ہے کوئی ہجار روپیہ دے رہا ہے ہمارے سکول میں ایک واحد سکول ہے جہاں کئی والد مہینے کا کروڑ روپیہ کماتے ساتھ ساتھ کئی بچے کے والد مہینے میں پانچ ہزار کماتے ہیں یہ پانچ ہزار مہینے کے کمانے والے بچے پانچ کروڑ مہینے کے کمانے والے والد کے بچے ساتھ ساتھ ربنگ شولڈرز ساتھ سکول میں ہیں ہم سکول قائم کرتے غریب ہو کے لیے جو منصیپالٹی کی میار ہے ہزار بچے پڑھے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا کم بچے کو پچیس سو لیکن ایک ایک کو انشاءاللہ انشاءاللہ کم از کم دس فیصد کو تو احمد دیداد بناوں گا اور بچے جائیں گے دھینی تعلیم کے لئے دائی بنیں گے اسلامی مدار بنیں گے اسلامی ورکر بنیں گے پچاس فیصد ڈاکٹرز انجینیرز لائیرز بزنس مین جو پچاس فیصد ہائی لیویل کے ہے جو پچاس فیصد ہائی لیویل کے پچاس فیصد اوپر کے لیویل کے بچے بنیں گے دائی جو اگدام نیچے کے لیویل کے بچے وہ بنیں گے ڈاکٹر انجینیر لائیر کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشا ہے سب سے اچھا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصیلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ آسُنُ قَالَ مِمَّنْ دَوِلَ اللَّهِ مَعَمِلُ صَالِحَوْا قَالَ إِنَّ الْمِنْ مِلْمُسْلِمِينَ کہ وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلم ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بہترین پیشا ہے دائی کا سب سے بہترین انسان ہے دائی تو جو 50% اچھے مارکس لے کے آئیں گے وہ بنیں گے دائی اسلامی ورکر اسلامی میڈیا میں اسلامی ایم بی اے جو پچاس فیصد باقی ہے وہ ڈاکٹر انجینئر تو ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے لیکن دائی سے اچھا نہیں تو ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے پارٹ میں آئیں نیچے کے پارٹ والے بنتے ڈاکٹر انجینئر لائر بزنس مین اور الحمدللہ الحمدللہ سمم الحمدللہ ہماری سکول 11 تک کے ہے اگلے سال 12 میں ہوئیں گی 12 کے بعد الحمدللہ سمم الحمدلللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے آج میرے نزدیک جو دینی تعلیم میں سب سے بہترین جو انیورسٹی ہے میرے نزدیک دنیا میں گھومنے کے بعد جو الحمدللہ سیح عقیدے کی اور دینی تعلیم اور عربی میں مہارت وہ ہے سعودی ایریبیا میں مدینہ انیورسٹی امام سعود انیورسٹی ام القرآن جو ماشاءاللہ شیخ سعود شریم فیکلٹی آف دین دین کے دین ہے مدیر ہے کلیت شریعہ کے دین ہے اور الحمدلللہ سممہ الحمدلللہ ملک عبدالللہ نے اللہ نے جزا کھیر دے ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال دس بچوں کا داقلہ کر سکتا ہوں مدینہ انیورسٹی میں ام القرآن میں امام سعود انیورسٹی اور کنگ سعود انیورسٹی میں الحمدلللہ سممہ الحمدلللہ انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لئے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم دینی تعلیم کے لئے اور وہاں سعودی ایریبیا بھی بھیجیں گے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ ریا تو نہ ہی صرف ٹینت اور ٹویل تک کے اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی دین کے میدان میں میڈیا کے میدان میں اسلامی میڈیا کے میدان میں اسلامی مینجمنٹ کے میدان میں اور بی ایڈ ایم ایڈ کے ذریعے تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں ہمارے بچوں کو ایسا ٹوج بیرہ بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے اس کے ساتھ قرآن مجید کے آیت کے پہلے میں شیئر کہوں گا اللہ ماہ اکبار کا جن کی مثال میں دیتی اللہ ماہ اکبار فرماتے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں اس تقریح ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے آیت کے ساتھ سورہ تحا کی سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہیں ہم سے ربی زدنی علمہ اے رب مجھے دین میں بڑا اے رب مجھے علم میں بڑا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور خواتین و حضرات لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے ابھی آپ دونوں تعلیم دونوں جہاں کے لئے اس عنوان پر مفصل خطاب سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اور آپ کا جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے وہ آپ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو چند ضروری باتیں میں سوال کرنے والوں کے سامنے رکھوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی آجزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھئے ہم اور آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے لئے محضبان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قانا یؤمن باللہ والیوم العاخر فلیکرم ضعیفہو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی آو بھگت کرے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں ہمارے اس اجلاس میں پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے پہلا دوسرا اور تیسرا اکے بعد دیگر تین مائک بھائیوں کے شعبے میں اور مائک نمبر چار اور پانچ ہماری بہنوں اور ماؤں کے شعبے میں ہے میں گزارش کروں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہمارے برمیان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال مختصر کریں چھوٹا کریں اور سوال فقہی نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں جس میں اختلاف ہو اگر کوئی ایسا سوال جو اختلافی ہو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا اور اگر آپ کو دو سوالات کرنے ہوں تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد جواب ملنے کے بعد پھر آپ قطار میں کھڑے ہوں جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آیا اس وقت دوسرا سوال کریں غیر مسلم بھائیوں کو غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو کوئی بھی اوبجیکشن ہو کوئی اعتراض ہو ان کے ذہن میں اسلامی تعلیم بات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں میں آواز دوں گا پہلے مائک نمبر ایک پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں میرا نام سمیت صدو اور میں آپ سے قلمہ پڑھنا چاہتا ہوں شاہد کے قلمہ بھائی صاحب نے کہا کہ قلمہ پڑھنا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں تقریباً ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے آپ کو اسلام کا علم کان سے حاصل ہوا ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہمارے دوستوں سے دوستوں سے اور آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لئے جبرجستی کر رہا ہے کوئی دباؤ کوئی فیزیکل پریشر کوئی اکانومک پریشر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے آپ کے ہوشوں آواز میں کیونکہ کسی کو بھی جبرجستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے اسلام مذہب میں ہم کسی کو جبرجستی مسلم نہیں بنا سکتے اور کوئی مذہب کو جبرجستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے اس دیش میں بھی اس کی ممانیت ہے اور اسلام میں بھی کسی کو بھی جبرجستی اسلام قبول کرانا حرام ہے تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے پورے ہوشوں آواز میں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اللہ الہ اللہ اللہ واشدو انہ محمدن عبدہ ورسول میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سماؤدہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعاللہ آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی مشکلاتیں اسے حل کریں اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائیں دو واقعہ ماشاءاللہ ہی آیاں یوریش تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مائک نمبر دو میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر جاکر نایک صاحب میرا نام روی کانت ہے میں یہ کونٹینٹ کا کام کرتا ہوں میں ہائیدرہ باز سے آیا ہوں میں سنائے کہ آپ ہندویزم کا کتاب ہوں کے گیتہ اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائیبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فعل کرتے ہیں کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فعل کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فعل کرتا ہے بائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدلللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ بائیبل کے بارے میں ویت کے بارے میں گیتہ کے بارے میں اسلام مذہب کے علاوہ عیسیت مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں آپ لیکن صرف فالو کرتے ہیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے سب سے پہلی بات میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے سارے پیغمبروں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے عبراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیوں کہ آپ کے والدین مسلمانیں اس لیے آپ مسلم ہیں یہ جواب جب میں انیس سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا انیس بیس سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے لیکن انیس اور بیس سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا میں نے عیسائی مذہب کے کتابوں کو پڑھا بائبل کو پڑھا یہود مذہب کے ہندو مذہب کے بدس مذہب کے پارسی مذہب کے سکھ مذہب کے اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوئس کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذہب میں سے ہے اسلام اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں نہیں صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سولہ العمران میں سوران نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے والا نشکہ بھی شہیوں ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ والا نشکہ بھی شہیوں والا یتخیز آباد دن آباد دن آربابن مندل اللہ کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں والا نشکہ بھی شہیوں اور ہم صرف اس کی عبادت کرے اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تعالیٰ علیہ قلیمتین سوائم بینکم آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے میں کئی چیزیں گیتہ کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بھید کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بائبل کے بھی فالو کرتا ہوں مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شروع نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سیکشن نمبر چھے شروع نمبر نو میں ناچس سے قصج جنیتان چدیپا اس ایچور اس خدا کے کوئی والدین نہیں اس کا کوئی رب نہیں میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے سیکشن نمبر چار شروع نمبر انیس میں نتہ سے پرتیماستی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی مورتی نہیں یہ پھر سے دورایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 سلوکہ نمبر 3 میں نتہ سے پرتیماستی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں تو میں مانتا ہوں اور برہمہ سوتر ہندوزم کا ہے ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں سیم چیز بائبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے لکھا ہے بک ڈیٹرانی میں چیپٹر نمبر چھے ورس نمبر چار میں شما ازرائیلو ادنہین 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 خد کہ اے ازرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے وہی چوئی عیسیٰ علیہ السلام نے دورائے تھے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر ٹوینی نائن میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے تو اس نے وہی چیز دورائے شما ازرائیلو ادنہین ادنہین خد کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں ویج کی بات کو مانتا ہوں تو جو چیز یقصہ ہے سارے مذاہب میں اس چیز پر عمل کرتا ہوں لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کے کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو چودہ سو سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے پاک ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ وطالعہ کا آخری پیغام میں اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی اسی لیے یہ پاک کتاب ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لیا ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں لوگ کہیں یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے کہ کفر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہی نہیں جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا در باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے میں ایک دیگر مذہب کا طالب علم ہوں اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئیم مسلم بائی چوئیس بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے بھائی صاحب آپ مانتے ہیں ایک اللہ میں مانتے ہیں ہاتھ نہیں اب ایک اللہ میں مانتے ہیں ایک سے دیادہ ہیں ایک اللہ میں مانتے ہیں آپیں مانته ہے کہ بودھ پرستی صحیح ہے گلت ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں اس کے لئے براہ میں صلا練تrottre Kings بننے کے لئے اسیور ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے علاوے کوئی معبود نہیں ہے بودھ پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کرے جی آپ چاہیں گے ماشاءاللہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے نہیں ہے جی آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں کوئی دباؤ نہیں فیزیکل پریشر نہیں ایکنومک پریشر نہیں آپ دے اسے کرنا چاہتے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا رب دھرائیے اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن عبدہ و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ما شاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدو جدو قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے جزاک اللہ شکر مائک نمبر تین میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں ہلو سر سلام علیہم کنٹو زاکر سر خان سر میرا کوشن یہ ہے کہ ایبوشن کروانا غلط بات ہے لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے مائک نمبر تین میں سوال کیا کہ اوbeشن کرنا غلط ہے کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکیریڈی کی بات ہو ریا ہے لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹر سپنے والاڑی کہنے بائشنب کا سوال ہے کہ اوbeشن کرنا غلط ہے تو کیا پورٹیکشن لینا غلط ہے اوbeشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لئے غلط ہے بچی لڑکی ہے اس لئے غلط ہے لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابوشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتے ہیں تو اس وقت ابوشن کرنے کی زیادت ہے کیونکہ اسلام میں let a small loss take place to prevent a big loss چھوٹا نقصان اٹھانے کی زیادت ہے بڑے نقصان کو رکھ لے کے لئے تو چھوٹا نقصانے کے بچے کی جان جاری ہے بڑا نقصانے کے والدہ کی جان جاری ہے تو اگر والدہ کی جان خطرے میں اس وقت ہی ابوشن کی زیادت ہے لیکن عام طور پر جہاں تک کہ پروڈکشن کا سوال ہے جہاں تک کہ کانٹرسپشن کا سوال ہے تو عام طور پر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اور مورن سائنس میں اس کے اندر دو رائے ہیں سب علماء یہ مانتے کہ پومننٹ میتھرڈ ویزیک ٹومی ٹیوبیک ٹومی پلز لینا بالکل غلط ہے اختلاف ہے ٹیمپری میتھرڈ پہ چاہے کانڈوم ہو لیکن جب آپ ٹیمپری میتھرڈ استعمال کرتے کپر ٹی اس کے اندر بھی the zygote has formed بچہ پیدا ہو چکا ہوتا it's prevented to cling on the uterine wall تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابوشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ وطالعہ رسک دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسپشن استعمال کرتے اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہیں اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے یا ملٹی پین سیزیری سیکشن ہو چکا ہے پانچ یا چار یا چھے اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے اس وقت آپ یہ کانٹرسپشن استعمال کر سکتے لیکن عام طور پر کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھے تعلیم دوں گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا پانچمہ بچہ ہوں اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پہ موجود نہیں ہوتا اور میں میں معاشرے کے لئے فائدہ مندہ نقصان دار ہوں معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیشت ہے الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ 42 آیت نمبر 33 میں کہ سب سے بہترین وہ انسانیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو میں نے ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لئے دائی سب سے بہترین پیشہ ہے اسی لئے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آنام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ 17 سورہ اسرہ آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا غتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اور آپ کے بچوں کی پروریش کر سکتا ہے اور گہرائی سے جواب چانے کے لئے آپ میری تقریح دیکھئے قرآن اور موڈرن سائنس اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملیں گا hope danser is the question جی مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کیجئے زاکر بھائی why is IIS so much limited and restricted IIS why is it so much restricted and limited بہتہ آپ کا نام کیا ہے وسیم وسیم بھنڈاری شیخ فیضورمہ نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجے گہر مسلمانوں کو زاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا یہ بالکل گلت بات ہے آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رہ کرے ہیں نہیں بھائی آپ جب ہی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے زاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں ہے ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو ابھی ہیڈیک کا سوال نہیں ہے سنیے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہیں گا کہ چھوٹی کٹے چھوٹی بیماری اس کا بھی علاج کرے ہارٹ اٹکے اس کا بھی علاج کرے لیکن دو شخص آتے ایک کو ہارٹ اٹکے ایک کو ذکھاں میں ارے بھائی صاحب مجھے ذکھاں میرے ذکھاں والا کچھ نہیں ہوگا ہارٹ اٹک والے کو دیکھوں گا ہارٹ اٹک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا آپ کو اللہ نے ہدایت دیئے اسی لئے شیخ فیضورمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کے لئے گیر مسلمان بھائینوں کو اگر اس کتار میں کوئی گیر مسلم ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ یہ میوزک حرام ہے تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہیں کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے آپ ہندی پچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیرو ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاں لے چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا میں تمہاں لے چھتارے توڑ کے لئے کیا ہوں گا کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے کیا نہیں نہیں پھر بھی ہم اس کو گنگر آتے آج کے پچر کے گانے ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹ یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے ہیں اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن مٹھکنے لگتا ہے اسی لئے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لئے حرام ہے وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ عزازت ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزکل انسٹرومنٹ تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزکل انسٹرومنٹ اسلام محرام ہیں میں نے پوچھا کہ ڈف کیوں آلاود ہے کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت دب دف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کی حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسار ٹرائب جب دف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لئے کھیلو خصوصا شادی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بھیکا سکتی ہے تو ڈف ایک واحد موزکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بھیکا تا نہیں ہے اسی لئے ڈف کی عزازت ہے اور باقی موزکل انسٹرومنٹ کی عزازت نہیں ہے خوب دانسلزو کشتن مائیک نمبر چار میں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں نموشکر میرا نام ویشالی سر مجھے ایک پیشن پوچھنا تھا آپ کیا پیشن میں پوچھا ہے مطلب کا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم اسر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے تو بہن پوچھ لیے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق اس کا اشور اس کا اللہ چاہتا ہے وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اس کا خالق چاہتا ہے وہ جی رہا ہے اس طریقے سے وہ فطرت پر جی رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتا ہوئے راستے پر چلنے لگتا ہے اسی لئے اگر کوئی بچے پر ایکسٹرنل فورس نہیں ہے ایکسٹرنل انفرونس نہیں ہے اس کے اوپارے میں ریسرچ کیا گیا آتا ہے دو ٹرائب پر دو ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریل ایبوریجنز اینڈا کپاوکو ٹرائب یہ دو ٹرائب 1950 میں سائنٹس ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹرچ میں نہیں تھے کوئی بھی موڈرن انسان ان کے اوپر انفرونس نہیں کیا تھا ان کا کوئی بھی موڈرن یومن بینگ سے انفرونس نہیں تھا جب ریسرچ از گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے ایک عشور میں مانتے اس کی عبادت کرنے کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے وہ دھیکی کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامی تھا تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ الائدہ رکھتے اس کے اوپر کوئی انفرونس نہیں نہ والدین کا نہ بڑوں کا نہ ٹیچر کا وہ بچہ مسلم جیسے رجیئے گا مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احقامات کے مطابق بسر کرنا اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہو سکتا ہے کہ بدپرستی کرتے ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوچھنے کے لئے کہیں گے اسی لئے کوئی گہر مسلم جب مسلم بنتا ہے کنورٹ کہنا غلط ہے کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں ریورٹ ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم یہ میرا خود کا میرے خود کے الفاظ ہے لوٹا ہوا مسلمان اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکار ہے آپ کو سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ میرا فرینسرکار بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکار کیلئے یہاں پہ ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ضرور آپ مانتے ہیں کہ بتپرستی غلط ہے جی نہیں میں یہ جانتی ہوں کہ پرمیشور عیشور اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے جیان لیکن آپ مانتے ہیں کہ بتپرستی غلط ہے کہ صحیح ہے سب بتپرستی کا عرق مجھے معلوم نہیں میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اس لئے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے عیشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی کیونکہ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے جیسا میں نے فرمایا یجور وید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں اور سویتہ سویتہ روپانیشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نہ تس سے پتیمہ استی اس عیشور کی کوئی پرتیمہ نہیں اس عیشور کا کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بھت پرستی غلط ہے عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی ہے بائبل کے بھت پرستی غلط ہے قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بھت پرستی غلط ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھت پرستی میں یقین کرتے ہیں کہ نہیں سر آپ بھت پرستی جو بول رہے ہیں اس کو منا میننگ نہیں سمجھ رہا خالی مجھے یہی مانوں میں کہ سب جو عیشور اللہ جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے بلکل سر عیشور اللہ ایک ہے لیکن اگر آپ عیشور کو اگر مثال کے طور پر عیشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے عیشور کہتے ہیں غلط چیز کو عیشور کہنا صحیح ہے نہیں بلکل نہیں اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل یہ چہر عیشور ہے آپ مانیں گے عیشور نہیں ہے لیکن غلط چیز کو عیشور کہنا غلط ہے گے نہیں نہیں بلکل تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز عیشور کہنا یہ لائک نہیں ہے جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتس پتیما اسٹی اس عیشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی بوت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بدپرستی غلط ہے یا صحیح یہ پھر نہیں سر وہ غلط ہی ہوگا بلکل صحیح ماشاءاللہ تو آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے جی صحیح آپ مانتے کہ خدا عیشور ایک ہے عیشور اللہ سب ایک ہی ہے بلکل صحیح آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے اس لئے میں وہ مہت پردشن نہیں کر سکتے اس لئے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے حلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ کو اگر ہندی آتے تو ہندی میں دیجئے اردو آتے تو اردو میں مراتی تو مراتی یا انگریزی میں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور دونگری پہ رہتے ہمارا ہدارہ بھی دونگری پہ آپ اسلامی ریسرچ فانڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ اسے دور کر سکتے شکریہ مائک نمبر پانچ جی بھان سوال کیجئے بریدہ ایم امرتہ اور ایم اینجنیر بہن ایک اچھا سوال پچھا ہے کہ میں امانتی ہوں کہ خدا ہے میں گناہ نہیں کرتی ہوں کہ ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف اچھا انسان بنے کافی ہے بہن مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے ٹین سٹینڈر پاس کرنا مسلمان بننا مطلب پوس گریجیئٹ پی ایجڈی تو اگر آپ پی ایجڈی ہے تو سکول پاس بننا فرض ہے سکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے انیورسٹی میں جائیں گے تو اسلام مطلب پی ایجڈی ڈاکٹر ایٹ اچھا انسان مطلب سکول پاس کرنا اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہیں اسی لیے مسلمان کے معنی کیا مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارے بنانے والا ہے اس کی ہم عبادت کریں اس کا شکریہ دہ کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں مثال کے طور پر آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے کس کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کس کے پاس ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس کیوں کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اشور ہمارا اللہ کتاب آخری کلام قرآن مجید ہمارے لئے ایک پیغام ہے انسانیت کے لئے کس طریقے سے اچھا انسان بننا کس طریقے سے صحیح کام کرنا کس طریقے سے اچھے کام کرنا تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں اشور کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتا چلتی ہے لیکن ہمارا خالق ہمارا بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں جادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا سارے ڈاکٹر سے اور اوچھا ہے وہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے برا ہے مثال کے طور پر انسانیت کے لیاز سے شراب پینا برا نہیں ہے شراب پینا انسانیت کے لیاز سے برا نہیں لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوہا کھلنا اور پھاسے پھیکنا اور شراب پینا رشتوں میں ملی شیطان یہ شیطان کی ہٹکنڈے آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر ون ہے شراب ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کے وجہ سے آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں اکثر اسی فیصد سے زیادہ جو بلاتکار کرتا ہے یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے یا دونوں شراب کے حالت میں ہوتے تو شراب پینے سے بلاتکار بڑھتا ہے زنابل جبر بڑھتا ہے شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف ٹانڈر ٹین پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایش ڈی کرنا اچھا ہے پی ایش ڈی افکورس پی ایش ڈی تو اس لئے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے عام انسان ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے اچھا انسان بننا مور اچھا انسان اچھی بات ہے سٹینڈرڈ ٹین پاس کرنا اچھی بات ہے بری بات نہیں لیکن میں نے پوچھا سٹینڈرڈ ٹین بہتر ہے کہ پی ایش ڈی آپ نے کہا سٹینڈرڈ ٹین پاس کرنے کے بعد ہی تو پی اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے اگر آپ اچھا انسان ہے تو مسلمان بنی نہیں سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھا انسان تو ہے آپ مسلمان بننا چاہیں گے آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بود پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ماشاء اللہ تو آپ اچھا انسان تو ہے میں چاہوں گا آپ اچھا مسلمان بنیں آپ جب مانتے ایک خدا میں آپ مانتے کہ بود پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر ہے تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ مسلم برنا چاہوں گے آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آپ مانتے کہ خدا ہے آپ مانتے کہ خدا ہے تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقی کرنا چاہتے انشاءاللہ تو آپ تحقیق کیجئے میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جب آپ کا دل قبول کریں گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ کو اداد دے مائک نمبر تین میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کیجئے سر میرا سوال یہاں کے اوپستیت جو سبھی نون مسلم بھائی اور پریکشک ہے ان سے ریپریزنٹ کرتا ہے معنی کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے اور یہاں اوپستیت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جن نون مسلم میں ہوا ہے تو ازا سوشل آجن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ نائن سافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ نائن سافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جن ہوا ہے بھائی سب آپ کا نام کیا ہے امید بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ گہر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو یہ نائن سافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھر ملا ہم گہر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو یہ نائن سافی نہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعلیٰ سے آخریت میں شکریت کر سکتے کہ یہ کیسا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ گیروں تک اپنا دین پھیلائے ہر مسلمان کا فرض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سلیم عمران میں سرانبتین آیت نمبر 110 میں قنتم خیرہ امت نقریجت للناس تعمیرون بالمعروفی وطہونان المنکر کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین اممہ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے دین کی طرف بلائے لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فضلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں تاکہ ہر دل میں ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی ارے میرے والدین کی جائزہ سے میں بے دقل ہو جاؤں گا ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی میرے دھندے میں نقصان ہوں گا تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے نائنصافے کی اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ دالیں گا کہ خدا ایک ہے اور آپ کے لئے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکاعت نے ہونا چاہیے اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب زاکر بھائی کے لیکچر کے لئے گئے زاکر نے ساب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے نہ ہی قرآن سے ویس سے ثابت کیا ہے اپنیشت سے ثابت کیا ہے بائبل سے ثابت کیا ہے پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے تو آپ کیا جواب دیں گے باقی گہر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں ایکچل سر ام نوٹ بیلنگ آن گوڈ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے آئے دوران پورے ویشو میں ہم ایسے ہاتھ سے دیکھتے ہیں اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر بار یہ سارے سے ہاتھ سے ہوتے ہیں وہاں بے گناہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہیں اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتی کیوں جاتا ہے بائی صاحب کا سوال ہے کیا وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی بچے لوگ کیوں مارے جاتے آپ ایسا پوچھ رہے کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے جو بچے نہیں پڑتے وہ فیل ہوتے دکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد تمہارے بیویاں تمہاری دولت کوئی فتنہ جیسے پیدا کیا ہے فتنہ ہے مطلب آپ کے لئے امتیان ہے ایک امتیان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس عشور پہ بھروس آئے کہنے کوئی بچہ جب مرتا ہے بوم بلاس سے وہ جھنم میں سوڑی جاتا ہے بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے اس کے والدین کا امتیان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو عشور پہ بھروس آئے کہنے اور یہ جاننے کے لئے عشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے کیا قرآن خدا کا کلام ہے آپ وہ میری ڈی وی ڈی دیکھئے کیا قرآن خدا کا کلام ہے انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوں گا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے انشاءاللہ آخری سوال آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہے انشاءاللہ وقتی قلت کے وجہ سے آخری سوال دیں گا جی میں ایکچلی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ سمائے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا کچھ مجبوری کے کاران ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے کاران بٹ میں نے اسلام کو جانا میں نے نماز پڑھنا چالو کیا میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا مکمل طور کا مطلب اپنے کے سو فیصد شروع کرے نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لئے ایک بار شروع کرو پھر دو بار پھر پانچ بار پھر جماعت سے ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھیں تو سو فیصد پانچ بار جماعت سے ٹائم پہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لئے مدد کرے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی ضرور آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دور آئیے جی ضرور اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدہو و رسولو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کی مدد کرے آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے اسلام میں پورے کور پہ داخل ہو اور اسلام ہی مرے مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو وقت بہت کم ہے خالی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چلی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز کو داڑی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہم انڈین کانون کے حساب سے آٹھ گھنٹہ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لئے ہم بارہ گھنٹہ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑی رکھنا ہے یہ رول نہیں ہے آپ نکالے جائیں گے ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں ایسا کیوں جب گہر مذہبی میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہیں داڑی رکھنے کا لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنای جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی ریجسٹر کر کے ہم اپنے داڑی کے لئے اور نماز کے لئے وقت لیا جائیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یہ عید آئی تھی یہ عید نہیں کافی عید گئی چلو میں نے عید منائی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑی رکھنے کا ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دیگر مذہب لوگ کو لمبے بھائی لکھنے کی عزت ہے ان کا اشارہ سکھ مذہب کے طرف تھا تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے لوگ کو اچکل داری سے ڈر ہے تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں گے داری کو چاہنے لگے میری ایک تقریر ہے ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں گیر مسلمان جب ٹاکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ایسی ٹاکسی میں سفر کرو جس کے ٹاکسی ٹاوپی پیدا داری ہے کیونکہ انہیں فقر تاکہ مسلمان اماندار تھے انشاءاللہ یہ وقت آئیں گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تنکہ کم ملیں گے ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داری رکھنا چاہیے چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو اس کو ٹوپی پیدا فرض ہے اسلام میں ٹوپی پیدا فرض نہیں ہے یہ لیکن نشانی ہے تھکنے کے اوپر پیدا فرض ہے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اگر نماز لیں پڑھے گا تو نکال لیجائے تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا بڑے آپ کی تنکہ کم ملیں گی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دیں گا اس دنیا میں اور آخرت میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین